السلام علیکم تمام دوستوں کو ایوری تنگجی چینل میں خوش حمدد دوستو آج ایک دبا پھر کچھ نئے معلومات کے ساتھ سب سے پہلے شروع کرتے ہیں مجموعی لڑائی سے جو کہ دو غیر ملکی گروپوں کی معوینی لڑائی ہوئی ہے ٹوٹر نو غیر ملکی تھے جس میں ایک گروپ پاکستانی تھا اور دوسرا گروپ اس طبعہ چینج تھا پیشنے دبا جوتا ہو بنگالی تھے اب گروپ شینج ہے اس طبعہ پاکستانی نے مجموعی لڑائی الپینی کے ساتھ کی ہے جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہوں یہ ٹوٹر نو اپراد جس نے لڑائی ریاض میں کی ریاض پلیس نے چکر اپتار کیا جس نے ویڈیو بنائی ہے اس نے بھی خلافورجی کی خانون میں منع ہے کسی بھی کسی بھی کا ویڈیو بنانا اس کو شیئر کرنا تو ویڈیو بنانے والے کچھ وقت میں گر اپتار کر لیا جائے گا اس کے بعد دوستو آجاتا ہے کہ مین ٹاپک کے طرف جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہو چند دن پہلے سعودی وزیر خزارہ نے ایک ہیڈیو میں بتایا تھا اس پر سوچ بیچار جاری ہے جو کہ یہ مقاوی المالی ہے جس کے اقام پیملی کے ہے اور بے اسرہ کے جو تابعہین ہیں اس پر آپ لوگ جانتے ہو کہ مقاوی المالی ٹکس لگا ہے چار سو ریال مہینہ جس کی وجہ سے بہت سے لوگوں نے اپنے پیملی واپس بیجے ہیں اور اس کو آج کل ویزو پر بلا رہے ہیں تو اس نے بتایا تھا کہ اس کو ہم سوچ رہے اور اس کو ختم کر رہے ہیں تو اس کے مطالق ایک شخص نے جوازات سے پوچھا ہے اور جوازات نے دوستو کو جواب دیا ہے کہ بے حال وجود تعلیمات جدید بے حال خصوص سیتم اعلان آنہا پی قنوات رسمیہ جواب دیا ہے دوستو جوازات نے کہ اس کے مطالق اگر کوئی نیا تعلیمات آیا بے خصوص اس قانون کے تو ہم یہ جو جوازات کے رسمی کچھ سائیڈ ہے یوٹیوب پیس بک ٹویٹر وغیرہ اس پر ہم اعلان کر دے ہیں تو ابھی دوستو مقامل مالی کا جو قانون ہے وہ تہدرہ سائیم نے ریو ہے اور امید ہے کہ چند وقت بعد اس کا اعلان کر دیا جائے گا انشاءاللہ اس کو ختم کر دیا جائے تاہم ابھی تک یہ ٹکس لاغوی ہے بھی ختم نہیں ہوا ہے دوستو سعودی حکومت نے پاکستان میں ایک انیورسٹی بنانے کا اعلان کیا ہے یہ انیورسٹی دوستو پیشل ہنرمن اپنات کے لئے ہوگا ٹکنیکل لوگ اس میں تعلیم حاصل کرے گے اس میں ٹریننگ ہوگے اسی سے ڈگری حاصل کرنے والا یا اسی میں جو تعلیم کر رہا ہے جیسا سعودی حکومت سے حوضی حکومت کے طرف سے کسی قسم کا جاب لسٹ جائے گا تو پہلا اس انیورسٹی میں جائے گا اسی سے انیورسٹی کے جو ماسولین ہوگے وہ سٹوڈنٹ کے نام دے گے اور وہ سٹوڈنٹ سعودی عرب متعلق اجاب پر آئے گے تاہم دوستو اس کا بھی صرف اعلان ہوا ہے اور یہ چند سالوں میں تعمیر کی جائے گے اور اس کے بعد اس سے سٹوڈنٹ ہنرمن اپراد آنا شروع ہو جائے گا توقع ہے کہ اس کا پیس پہ اتنا زیادہ نہیں ہوگا خیال نہیں ہے کہ سعودی عرب میں اس وقت لگ بگ ستائیس سے اٹائیس لاکھ پاکستانی موجود ہے